حسین یوں ہوئے اے مجھ رئی وطن سے جدا حسین یوں ہوئے اے مجھ رئی وطن سے جدا کہ جیسے بلبلے ناشاد ہو چمن سے جدا وطن میں پھر کے سفر سے نہ جیتے جی آئے وطن میں پھر کے سفر سے نہ جیتے جی آئے عجب گھڑی تھی کے اکبر ہوئے بہن سے جدا حسین نکالا گردن اصغر ستیر جب شہنے گلے سے پہنے لگا ہوں جدا دہن سے جدا حسین یوں ہوئے اے مجھ رئی وطن سے جدا مرحومین سے گزارش یہ ہے کہ تمام مرحومین کو شامل کرتے ہوئے بالخصوص وہ مومنین جنہوں نے اپنے مرحومین کے نام کمنٹس میں لکھیں ان مرحومین کو شامل کرتے ہوئے رحم اللہ منقر الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم رحم اللہ occasion الرحمن الرحیم اللہ 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 علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم مجلس کی قبولیت اللہ علیہ وسلم 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 ارشاد اغدس الہی ہے سورہ بخرا کی آیت نمبر بیالیس اور تیرالیس میں وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلْ وَتَكْتُمُ الْحَقِّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ دیکھو سچ کو جھوٹ میں نہ ملاؤ اور جان بوجھ کر حق کو نہ چھپاؤ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ جبکہ تم جانتے ہو کہ حق کیا ہے وَأَقِمُوا صَلَاةَ وَعَاتُ الزَّقَى وَرْكَعُوا مَعَالْرَاقِعِينَ اور نماز قائم کرو اور زکاة دو رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کرو آج کی گفتگو کم از کم چار مناسبتیں اس میں جمع ہیں شب نوز الحجت الحرام ہے جو بڑی فضیلت کی رات ہے اور در حقیقت یہ قاضی الحاجات سے مناجات اور راز و نیاز کی رات ہے اور آج کی رات توبہ قبول ہے اور دعائیں مستجاب ہیں انشاءاللہ اور روایت میں آیا ہے کہ جو شخص اس رات کو عبادت کرے وہ ایسا ہے کہ جیسے ایک سو ستر سال تک اس نے عبادت کی ہے دوسری مناسبت یہ ہے کہ کل روز عرفہ ہے اور روایت میں امام ابو الحسن زین العابدین سید الساجدین حلیو ابن الحسین علیہ السلام نے ارشاد کرنایا ہے کہ کل کا دن جو روز عرفہ ہے ایک سائل کی آواز سنی مولا نے جو لوگوں سے خیرات مانگ رہا تھا تو مولا نے فرمایا کہ افسوس ہے تجھ پر کہ آج کے دن بھی تو غیر خدا سے سوال کر رہا ہے حالانکہ آج تو یہ امید ہے کہ ماںوں کے شکم کے بچے بھی خدا کے لطف و کرم سے مالا مال ہو کر سعید اور خوشبخت ہو جائیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ جاں 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 تو کل کا دن بہت اہم ہے عرفہ کے دن چند عامال ہیں دیکھیں اس دن کی احمد اس سے بھی واضح ہو جاتی ہے کہ رمضان مبارک کے لئے حدیث ہے کہ جو رمضان میں نہ بخشا جائے پھر اس کی امید یہ ہوگی کہ شاید وہ عرفہ میں بخشا جائے گا یعنی رمضان اور عرفہ کی فضیلت کو ایک ساتھ رکھا گیا اور بلکہ کچھ اعتبار سے تو عرفہ کی فضیلت اور بھی زیادہ ہے چند عامال ہیں جو مستحب ہیں کل کے دن کے لئے میں ارس کر دوں اور پھر انشاءاللہ حضرت مسلم نے عقیل اللہ السلام تک موضوع کو لے کر آتے ہیں پہلا ہے غسل کرنا کل کے عامال میں سے ایک ہے غسل کرنا اور آیت اللہ سیچانی کے فتح مطابق تو اس غسل کے بعد وضو بھی ضروری نہیں رہتا اور آپ کرنا چاہیں تو کر لیں لیکن وضو ضروری نہیں رہتا اور بہتر یہ ہے کہ اس غسل کو زہر کے وقت کل انجام دیا جائے دوسرا عمل جو اہم ترین مستحب عمل بلکہ روز عرفہ اگر آپ کوئی مستحب کام نہ کر پائیں تب بھی ہر صورت آپ نے اس عمل کو ضرور انجام دینا ہے جو ابھی عرض کرنے لگا ہوں اور وہ ہے زیارت مولا اور آقا ابھی عبداللہ حسین علیہ السلام کہ اس زیارت کا جو ثواب ہے وہ شمار سے باہر ہے یعنی روایت میں آیا ہے کہ ہزار حج ہزار عمرے اور ہزار جہاد جتنا ثواب نہیں بلکہ اس سے بہتر عجر ہے عرفہ کے دن ایک بار خلوص نیئے سے حسین کو سلام کہنا سبحان اللہ بات بات ہو رہی بلکہ سلام بے دیں آقا ابھی عبداللہ حسین علیہ السلام کے دم پر اس لئے علاہ السلام علیہ السلام محمد والا رحمت عچال فرد یہ مختصف ترین زیارت ہے اس سے تو آپ نے ضرور پڑنا ہے کل ہو سکے تو زیارت وارثہ پڑھی ہے اور اگر ہو سکے تو زیارت مخصوص رزہ عرفہ جو مفات الجنان میں اور انٹینٹ پر مختلف ویب سائٹس پر موجود ہے اسے ضرور پڑھیں اہم ترین عمل ہے بلکہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ عراقیوں کے اہم عرفہ کی زیارت کی خاص بات یہ ہے کہ چہلوں پر رشت سب سے زیادہ ہے عربعین کا آشور کا جو غم ہے وہ سب سے زیادہ ہے لیکن عرفہ کی زیارت اہل عراق کے درمیان اس طرح سے زیادہ معروف ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس دن مولا کی زیارت نصیب ہی اسے ہوتی ہے جس کے ولادت اور نصب پاک ہو تو عرفہ کی دن اگر کوئی زیارت امام حسین علیہ السلام کے لئے پہنچ جائے تو یہ علامت اس بات کی اس کا نصب پاک ہے یہ اہل عراق کے ہاں مشہور بات ہے اور ظاہر ہے کہ پاک ترین نصب کے ہاں جب وہ پہنچ رہا ہے ان کے ہاں پہنچ رہا ہے کہ جن کی محبت کی وجہ سے نصب پاک ہوتے ہیں تو یقین ہے انسان کا نصب اس بات کی علامت ہے عرفہ کی زیارت کل کے دن روزہ رکھنے کی بھی خاص فضیلت ہے بشرت یہ ہے کہ روزہ رکھنا دعاؤں میں کمزوری کا باعث نہ بن رہا ہو دیکھیں بڑا اہم ہے یعنی اگر روزہ رکھنے کی وجہ سے دعا میں کمی آ جائے گی تو پھر بہتر یہ ہے وہ کہاں نے کہا کہ روزہ نہ رکھیں اور دعائیں کیجئے آدھی سے معصومین کی روشنی میں اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ کل کتنا اہم دنے دعا مانگنے کے لئے یعنی اتنی اہمیت ہے کل کے دن کی دعا کی کہ اگر روزہ بھی سکپ کرنا پڑ جاتا ہے تو روزہ سکپ کر دیجئے لیکن دعا کو نہ چھوڑیں اور اگر روزہ کے ساتھ ساتھ دعائیں بھی ہو سکیں تو نور علیہ نور ہے اور دعاوں میں جو اہم ترین دعا ہے وہ دعا عرفہ امام حسین علیہ السلام ہے گویا کل کے دن منصوب ہے ہی پورا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ بلکہ حدیث میں آیا ہے کہ پروردگار عالم میدان عرفات میں حاجیوں پر بات میں نگاہ کرم کرتا ہے عرفہ کے دن حسین کے ظاہروں پر پہلے نگاہ کرم کرتا ہے کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ تو سب سے پہلے جو نگاہ کرم ہوتی ہیں وہ امام حسین علیہ السلام کے ظاہرین پر ہوتی ہے اور اس کی وجہ بھی شاید یہ سمجھ میں آتی ہے کوئی بعید نہیں ہے کہ مناسبت تیسری خود بخود آج کے دن کی یہ بھی ہے کہ آج ہی کا وہ تو دن تھا کہ آٹھ جلحج کا دن کہ سن ساٹھ ہجری جب حسین مظلوم نے حج کے احرام کو عمرے کے احرام میں تبدیل کیا اور مکہ چھوڑا مولا ہے وہ جو امام حسین علیہ السلام کا خدا کی خاطر حج کے احرام کو عمرے کے احرام میں تبدیل کرنا اور مکہ چھوڑ دینا یہ قیامت تک کے لئے حج کو بچا گیا سبحان اللہ حج کی حرمت کو بچا گیا خانہ خدا کی حرمت کو بچا گیا ہوانا خانہ خدا میں اگر نواز رسول کا خون بہ جاتا تو کیا حرمت رہ جاتی ہے سرزمین مکہ کی امام حسین علیہ السلام کا مکہ چھوڑ دینا قیامت تک کیلئے چونکہ حج کو بچا گیا اب اللہ نے کہا کہ اے حسین عرفہ کے دن میں اپنے حاجیوں برباد میں نگاہ کرم کروں گا آپ کے ظاہرین پر پہلے نگاہ کرم کروں گا اس وقت بھی مسلمان یہ سمجھ نہیں پائے تھے اس وقت کہ مسلمان جب امام حسین علیہ السلام عرفہ سے ایک دن پہلے فقط اپنے احرام کو تبدیل کر کے عمرہ انجام دے کر مکہ کو چھوڑ رہتے تو مسلمان نہیں سمجھ پائے کہ جو ہم حج انجام دے رہے کسی عبادت کی کوئی حیثیت بچتی ہی نہیں ہے اگر ہجاتے خدا راضی نہ ہو سبحان اللہ بہت خوب کہا ہے کسی شاعر نے کہ توافِ کعبہ میں مشغول رہ گئے حاجی بہت غور کیجئے گا توافِ کعبہ میں مشغول رہ گئے حاجی بہت قریب سے گزری نجات کی کشتی سبحان اللہ بہت خوب کہا ہے سفینہِ نجات حسین علیہ السلام سبحان اللہ یہ اللہ تعالیٰ ہی کا نظام ہے کہ وہ پھر آقاب عبداللہ حسین علیہ السلام کے لیے احتمام رکھا ان کے ظاہرین کے لیے بلکہ اس سرزمین کے لیے جسے مولا حسین نے اپنی آخری منزل قرار دیا یعنی کربلا ہے مولا یا اللہ کا عرش مولا یا حسین کا کربلا مولا ہے سبحان اللہ اور اللہ نے کربلا کی سرزمین کو حتی مکہ کی زمین پر اتنا امتیاز عطا کیا کہ جتنا سمندر کے بہتے ہوئے پانی کو سوئی کی نوک پر آ جانے والے پانی پر فضیلت حاصل ہے اتنی ہی فضیلت کربلا ہے مولا کو مکہ مکرمہ پر حاصل ہے سبحان اللہ اللہ اکبر یہ اپنا کلام نہیں ہے سبحان اللہ سبحان اللہ آپ جانتے ہیں کہ میں اپنی جانے سے تو میں ایسی مثال دینے کی جرت نہیں کر سکتا کہ ایک طرف سمندر کا پورا بہتے ہوئے پانی ہو ایک طرف سوئی کی نوک پر آ جانے والا پانی ہو کتنا فرق ہے دونوں میں اتنا سرزمین کربلا اور سرزمین مکہ میں فرق ہے سبحان اللہ اگر کلام امام معصوم نہ ہوتا تو جرت نہ کرتا کہ میں بات کہہ سکو میں کیا کروں لیکن مولا خود جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ سرزمین مکہ نے ایک دن کہا فخر و مباہد کرتے ہوئے کہ مم مثلی کون ہے مجھ جیسا آپ کو یاد ہوگا کہ یہی وہ جملہ ہے جو فطرس نے بھی کہا تھا کون ہے مجھ جیسا کیا کہنے ہیں کیا کہنے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ پھر اسے حسینی کے صدقے میں تو نجات ملی تھی سبحان اللہ بات بھی سرزمین مکہ نے درست کی کہ کون ہے مجھ جیسے سرزمین کہ اللہ نے تو مجھ پر اپنا گھر بنایا ہے یہ آتی ان الناس من کل فجر نمیق اور مجھ تک آتے ہیں انسان چاروں طرف سے تاکہ وہ بیت اللہ کی زیارت کر سکیں واجو علدو حرم اللہ اور اللہ نے مجھے اپنا حرم قرار دیا ہے اور اپنی وحی کا مرکز قرار دیا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے وحی کی سرزمین مکہ پر دیکھیں ہم یہ جملہ نہیں کہہ سکتے مکہ کے لیے ہم کو یہ جملہ کہیں گے تو یہ تو توہین اور گستاخی ہے لیکن اللہ تو کہہ سکتا وہ تو خالق ہے نقصہ ضرمین مکہ کا ہم یہ نہیں کہہ سکتے اے ابراہیم اے موسیٰ اے عیسیٰ لیکن قرآن میں اللہ بار بار نہیں کہتا کیا یا ابراہیم یا موسیٰ یا عیسیٰ کہتا ہے نہیں کہتا تو اللہ سبحانہ وتعالی تو خالق ہے ہاں جب اپنے حبیب کو پکارا تو یا ایوہ المزمل یا ایوہ المدسر اے چادر کے اڑنے والے اے کملی کے اڑنے والے اے سید و سردار اے طیب و طاہر سبحان اللہ بات واضح پھر ہے قرآن میں ایک جگہ بھی یہاں محمد نہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ نام سے نہیں پکارا لقب سے پکارا احترام سے پکارا بے شک اللہ سبحانہ وتعالی نے سرزمین مکہ کی طرف وحی کی کہاں کفی وقری کہاں خاموش ہو جاؤ جب سرزمین مکہ نے فخر و مبہات شروع کیا اللہ نے کہاں خاموش ہو جاؤ وعزتی مجھے میری عزت کی قسم یہ وہی حدیث کے ساوالا جملہ ہے وعزتی و جلالی مجھے میری عزت کی قسم ما فضل ما فضلت بھی فی ما اوتیت کربلا الا بمنزلت عبرتن غمست فی البحرے میں نے تجھے کوئی فضیلت اتا ہی نہیں کی سرزمین کربلا کے مقابلے میں مگر یہ کہ فقط اتنی کہ ایک طرف سمندر بہ رہا ہو اور دوسری طرف سوئی کی نوک پر سمندر کا تھوڑا پانی آجائے بس اتنی اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہا اگر اے سرزمین مکہ سن لے لیکن میں اپنے موضوع سے متصل ہو گیا ہوں حسین ابن علی مکہ چھوڑ رہے ہیں کربلا سرزمین مکہ سے اللہ نے کہا اگر کربلا کی زمین نہ ہوتی ما فضلتی تو تجھے کوئی فضیلت حاصلی نہ ہوتی اور سرزمین کربلا نے اپنے زمن میں اپنی گود میں آغوش میں جسے لیا ہوا ہے یعنی کائنات کا سردار حسین اگر وہ نہ ہوتا تو ما خلق تو کی تو اے سرزمین مکہ میں تجھے خلقی نہ کرتا سبحان اللہ سبحان اللہ شعر کہنے سبحان اللہ وَلَا خَلَقْتُ الْبَیْتِ اللَّذِ افتَخَرْتِ اور نہ میں اپنے اس گھر کو خلق کرتا جس پہ تُو بڑا افتخار کر رہی ہے اے زمین مکہ میں اس گھر ہی کو خلق نہ کرتا اگر میرا حسین نہ ہوتا تو پورا ترجمہ تو شاید میں کر بھی نہ پاؤں سمجھانا بھی بڑا مشکل ہو جائے ایسے ایسے لفظ اس میں کہ اللہ نے کہا کہ بس توازو ان کے ساری کے ساتھ سر جھکا کے رہنا کربلا کی زمین کے سامنے اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سارا دین بچا یقین جانا حسین ابن علی کی وجہ سے بے شک یعنی بعض مومنین اس طرح سے بھی ہوتے ہیں کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ فقط بس نام کی حد تک ایمان پر باقی رہ گئے ہیں لیکن انہیں نام حسین ابن علی بچا کے لئے آتا ہے واپس بے شک بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ یعنی حد تا یہ ہے کہ ایک صاحب نے ہم سے فون پر یہاں تک کہ کہ مولانا صاحب کیا ضرورت ہے کہ ہم ہی دوسروں کو یعنی غیر مسلموں کو کنورٹ کرتے ہیں اسلام کی طرف کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم خود کنورٹ ہو جائیں ان کے ساتھ مکساب ہونے کھل یہاں تک پہنچ چکے تو میں نے اسے کچھ بات کی آخر میں انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں مولانا صاحب مجھے بات سمجھ میں آگئی ہم نام حسین کو تو نہیں چھوڑ سکتے سبحان اللہ بے شک بے شک سبحان اللہ یقین جانے نہ اللہ کے نام کی بات کی نہ رسول اللہ کے نام کے نام مولا علی علیہ السلام کے نام کی یہ سب یقیناً رسول اللہ اور مولا علی علیہ السلام میں ہم حسین علیہ السلام سے بڑھائے عزمت سید الشہدہ بلند تر صلوات اللہ اللہ علیہ وآلہ 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 خانہ کعبہ کی حرمت باقی ہے وآلہ 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 و انہوں نے بھی پورا مکہ لکھا ہے کربلا اور مکہ کے درمیان آپ کی اجازت ہے تو میں دو تیر مصر انشاءاللہ آپ کو صلاح دوں گے بسم اللہ دیکھیں مکہ کے پاس فضیلت تو بہت ہے کہا مکہ نے کہ زمزم کا ہے پانی میرے پاس بجھتی ہے جس سے حجاج کے ارمان کی پیاس صحیح کربلا بولی کہ مجھ میں تو ہے بحر احساس بہت دریا ہی پہ دریا وفا ہے عباس سبحان اللہ سبحان اللہ کیا رکھنے عزبت عباس علیہ السلام سلاوات سبحان اللہ آج ہی کا جو دن تھا کہ اول فضل عباس نے کابی کی چک پر گلندوں کے خدبہ دیا تھا آج ہی کا دن تھا آٹھ دلک کا جب مجلس ہو رہی ہے بولا مکہ کے یہاں آبِ صفا پیتے ہیں بولی یہ زائرِ شہ آبِ وفا پیتے ہیں سبحان اللہ کہاں مکہ نے کہ حج کے ہیں مناسق اظہر دیکھیں حج کے مناسق واضح ہے نا آپ نے تواف کرنا ہے آپ نے صحیح کرنی ہے آپ نے تواف کی نماز پڑھنی ہے خاص طریق سے حرام پہننا ہے کہاں مکہ نے کہ حج کے ہیں مناسق اظہر کربلا بولی مناسق ہے میرے دی دائتر سبحان اللہ بے شک بے شک کہاں مکہ نے کہ حج سے حاجی آ کر کنکری مارتے جاتے ہیں یہاں شیطان پر حج میں یہی ہوتا ہے نا حج نام ہی ہے تین شیطانوں کو پتھر مارنے کا حج رسولت کو بوسا دینے کا سبحان اللہ بسم اللہ بلکل بے شک حج پہ شیطانوں کو کنکر مارتے ہیں تو کربلا میں اس کی شبیہ کونسی موجود ہے کام اکن ہے کہ حج سے حاجی آ کر کنکری مارتے جاتے ہیں یا شیطان پر کربلا میں تو بزائز کی مثال نہیں ملتی کہتے ہیں کربلا بولی نہیں کوئی بہکتا مجھ میں کربلا بولی نہیں کوئی بہکتا مجھ میں کوئی شیطان خدم رکھ نہیں سکتا مجھ میں سبحان اللہ کربلا بولی مٹی ہے میری خاک شفا کہا مکہ نے کہ کعبہ میرا شک ہو کے ہسا حمیر المومنین کے لئے کعبہ شک ہوا تھا کہا مکہ نے کہ کعبہ میرا شک ہو کے ہسا کربلا نے کہا ازغر ہے تبسم میرا اللہ اکبر بولا مکہ کے نمازوں کی ادا مجھ سے ہے آپ قبلے کی طرف اکھ کر کے نماز نہ پڑھیں نماز صحیح نہیں ہے بولا مکہ کے نمازوں کی ادا مجھ سے ہے کربلا بول اٹھی تیری بقا مجھ سے اللہ اکبر اللہ اکبر بولا مکہ کے آخری چند میں سے سنا کے آگے چلتا ہوں بولا مکہ کے یہاں ایک ہے سب شاہ و فقیر رنگ کے فرق کی رکھتا ہی نہیں میں تصویر سب کا ایک ہی طرح کہ حرام ہوتا ہے ڈاکٹر ہیں وہ اپنا وائٹ کوڈ اتار دیں لائر ہیں وہ اپنا بلیک کوڈ اتار دیں عالم دین ہے کوئی وہ اپنا امامہ اتار دیں وہاں پر احرام ہے کسی کوئی پہنے کی اجازت نہیں ہے رنگ کے فرق کی رکھتا ہی نہیں میں تصویر کربلا بولی مجھ میں بھی ہے ایسی ہی نظیر میں بھی رکھتی ہوں مساوات عمل کی تفسیر اب مساوات عمل کربلا ہے مولا میں کیا ہے وہاں تو عام انسان مساوات کرتے ہیں مکہ میں سب ایک طرح کا احرام پہنتے ہیں یہاں کربلا میں مساوات کی مثال کیا ہے کربلا نے کہا کہ رن میں فرزند شہ بدر و ہنین آتے ہیں رن میں فرزند شہ بدر و ہنین آتے ہیں اور جون کی لاش اٹھانے کو حسین آتے ہیں اللہ ہوا قبر اللہ ہوا قبر سبحان اللہ یہ ہے کربلا کی حسین جس حسین نے اپنے علی اکبر کی لاش اٹھائی اسی حسین نے کربلا میں جون کی بھی لاش اٹھائی تو بس عزیزانِ گرامی تو یہ دن ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کے اس حجرت کو یاد رکھنے کا دین ہے اور میں نے ارس کیا کہ آج ہی کا دن تھا کہ جب حسین کے علندان عبدالفضل عباس علیہ السلام نے کعبہ کی چھت پر بلند ہو کر عزیم الشان خطبہ دیا تھا جو کتاب مناقب و سعادت الکرام میں سید عین العارفین نے اس خطبے کو لکھا ہے کہ حسین کا شیر عباس کعبہ کی چھت پر بلند ہوا خطبہ دینا شروع کیا مولا حسین کے شیر نے اپنے عمل سے سمجھا دیا کہ اے مسلمانوں جو تمہارا قبلہ ہے وہ ہم بنی حاشم کا ممبر ہے سبحان اللہ بے شک اسی کعبے میں کعبے اور اہل بیت کا دورشتہ آپ جانتے ہیں لازم و ملزوم ہے اسی کعبہ میں تیرہ رجع المرجب امام العیمت والدقیہ کی آمد ہوئی تھی اسی کعبے کی چھت پر مولا کمر بنی حاشم کا خطبہ ہے اسی کعبے میں موجود حجر اسود نے بارہا بشمول مولا امام عابدین علیہ السلام کی امامت کی گواہی دی ہے اور اسی کعبے سے پشت لگائے حسین کا آخری وارث جب خطبہ دے گا تو اعلان کرے گا کہ الحمدللہ اللذی انجز وعدہ و نصر عبدہ یا معشر الخلائق الا ومن اراد ان ینظر الى آدم وشیس ان فہا انا ذا آدم فشیس الا ومن اراد ان ینظر الى نوح وولده و سام ان فہا مولا امام زمان علیہ السلام خطبہ دیں گے کہ اے اہل محشر جو دیکھنا چاہتا ہو آدم اور شیس کو تو مجھے دیکھ لو کہ میں آدم بھی ہوں شیس بھی ہوں سبحانہ اللہ جو دیکھنا چاہتا ہو حضرت نوح کو تو مجھے دیکھ لو کہ میں نوح بھی ہوں جو دیکھنا چاہتا ہو جو ابراہیم اور اسماعیل کو دیکھنا چاہتا ہو تو مجھے دیکھ لے میں صاحبِ ابراہیم بھی ہوں صاحبِ اسماعیل بھی ہوں یہ اعزا کا لفظ ہے یہاں پر سبحان اللہ وَمَنْ عَرَادَ اَن يَنزُرَ الْاِلَى مُوسَى وَيُوشَ فِيهَ فَهَا أَنَ ذَا مُوسَى وَيُوشَ جو حضرت موسیٰ حضرت یوشا بن نون کو دیکھنا چاہتا ہے تو میں صاحبِ موسیٰ بھی ہوں اور صاحبِ یوشع بھی ہوں اور جو دیکھنا چاہتا ہے حضرت عیسیٰ اور شمعون کو تو میں صاحبِ عیسیٰ بھی ہوں اور صاحبِ شمعون بھی ہوں ایک ایک نبی کا نام لیا اور ان کے وسیع کا نام لیا وَمَنْ أَرَادَ يَنظُرَ الْا مُحَمَّدٍ وَأَمِيرٍ مُؤْمِنِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا فَهَا أَنَ ذَا مُحَمَّد وَأَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ سُبْحَانِ اللَّهِ جو محمد صفیبور علیٰ بھی ہوں کو ایک ساتھ دیکھنا چاہتا ہے تو میں محمد بھی ہوں میں علی میں ہوں سبحان اللہ احمد اللہ یہ خطبہ بھی مولا کعبے پر ٹیک لگا کر ہی انجام دیں گے میں بتلانا چاہ رہا ہوں کہ کعبے کا رشتہ امام حسین کے ساتھ کعبے کا رشتہ حضرت حجت کے ساتھ اور پھر حضرت حجت توریت اور زبور اور انجیر کو پڑھنا شروع کریں گے اور پھر تمام حضرت نو اور موسیٰ اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں کو پڑھیں گے اور انہیں سن کر تمام انبیاء کے امت یہ کہہ رہے ہوں گے کہ ہماری حجتی بھی ایسے صحیفیں نہیں پڑھ ستی تھی جیسے انہوں نے پڑھا ہے اور پھر مولا قرآن کریم کو وہاں پڑھنا شروع کریں گے اور ہر کعبے کے پاس مسلمان بول اٹھیں گے کہ ایسا قرآن آج تک ہم نے کسی سے نہ سنا ہے نہ کسی نے ایسا پڑھا ہے جیسے کہ یہ پڑھ نہیں ظاہر ہے کہ اس کا بیٹا اس نے آگوشی رسالت میں قرآن پڑھ کے بتا دیا تھا کہ قرآن سیکھ کر آ کر جب قرآن آتے ہیں یہاں پر دنیا میں لوگ تو آ کر سیکھتے ہیں اور سیکھ کر پڑھنے والے اور ہوتے ہیں جو خود مجسم قرآن ہوتے وہ اور ہوتے ہیں حضرت حجت یہ فرمائیں گے اس لئے کہ جملے امام حسین سے متعلق ہیں اب میں کہہ رہا ہوں اس لئے کہ موضوع سے متصل ہیں اس کے بعد امام زمانہ کہیں گے قعبے کی پوش سے ٹیک لگائے کہ اے اہلِ عالم انا الامام القائم میں ہی امام قائم ہوں اے اہلِ عالم انا سمسام المنتقم میں انتقام لینے کے لئے ہوں کس کا اے اہلِ عالم انا جدیل حسین قتلوہ اچھانا اے اہلِ عالم میں اس کا بیٹا ہوں کہ میرے جد حسین کو قتلوہ اچھانا کچھ لوگوں نے دو نہروں کے درمیان پیاسا مارا اے اہلِ عالم انا جدیل حسین علیہ السلام ترحو اور یانا میں اس کا بیٹا ہوں اس حسین کا کہ جس کے لباس کو لوٹا ظالم ہوں انا جدیل حسین سحقوہ عدوانا جس کے لاشے کو دشمنی میں پامال کیا میں اسی حسین کا بیٹا ہوں کسی اور سے تعریف نہیں کروائیں گے اپنا امام حسین علیہ السلام سے تعریف کروائیں گے جو خود اس بات کی دلیل ہے کہ شاید اس زمانے تک تمام اہلِ دنیا اور اہلِ عالم ہم چاہے وہ مسلمانوں یا غیر مسلمانوں جانتے ہوں گے جو حسین کتنا مظلوم ہے پہلے یہ بات سمجھ میں نہیں آسکتی تھی آج جب اربعین پر لاکھوں لوگ نجف سے کربلا چلتے ہیں انشاءاللہ اس بار بہت سے لوگوں کو نصیب ہوگا اللہ تعالی جل سے جل پہنچائے انشاءاللہ آمین آپ کی اجازت ہے تو آج کے دن جو عبال فضل عباس علیہ السلام نے کعبے کی چھت پر خدبہ دیا تو اس کے دو تین جملے سناو آپ کو بسم اللہ کیا کہنے کے پاس کیونکہ یہ آج کے دن کی مناسبت ہے نا آج ہی کا دن ہے اب بات کا بھی کچھت پر ہے الحمدللہ اللہ اللہ شرفہ آدھا بقدوم نبی من کا عبیل ام سے بیتن اسبہ قبلتن یا ایوہ یا ایوہالکفرت الفجر دون طریق البیت لئمام البرر من ہوا احق بہی من سائر البری من ہوا ادنہ بہی ولولا حکم اللہ الجلیہ وازرارو العلیہ واختباروه البری لطار البیت الہی قبل ایم شیع لدئے قد استلم الناس الحجر والحجر ویستلم یدئے ولو لم تكن مشییت مولای مجبولا من مشییت الرحمن لوقاتو علیکم قسقر الغزبان على عصافیر التیران التخوفون قومن يلعبو بالموت فی التفولیہ فکیف کانا فی الرجولیہ لفدیتو بالحامات لسید البریات حیحات پندر ثم منظروا ممن شارب الخمر وممن صاحب الحوز والقوس ومن من فی بیت الوحی والقرآن ومن من فی بیت اللہوات والدناسا ومن من فی بیت التطهیر والآیات وانتم وقعتم فی الغلط التي قد وقعت فيها القرآش لأنهم ارادوا قتل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وانتم تريدون قتل ابن بنت نبیكم ولا يمکن لهم عدام وامیر المومن حیا وکیف يمکن لكم قتل ابی عبداللہ مادنتو حیا سلیلا تعالو اخبركم بسبيله بادر قتل وضرب عنوق لیحصل مرادكم لأبلغ اللہ من داراكم وبددن عماركم وعولادكم لعن اللہ علیکم وعلا جدادكم علی حیدر سبحان اللہ بہت خوب نعرائے سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوب حمد اس پروردگار کی جس نے اس مقام کو یہ شرف عطا کیا ہے کہ حسین کے بابا کے قدم قابے میں آئے قابے کا شرف ہے نا یہ تو کہ علی قابے میں آئے بے شک قابے کا شرف ہے نا منکانہ بالعم سے بیتن علی تو جہاں آ جائے وہ قابہ ہو جائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ کیوں کہنے کیوں کہنے یعباس علیہ السلام آج خود بات دے رہے ہیں منکانہ بالعم سے بیتن سبح قبلہ تنکلتا جو گھر تھا آج قبلے میں بدل گیا ہے یا آئیوہ القفرت الفجرہ آئے آئے عباس علیہ السلام قابے کی چھت پر کہہ رہے ہیں اے کافروں اور فاجروں مجھے بتائیے گا کہ مکہ میں تو نون مسلم کی انٹری بند ہوتی ہے تو یہ کافر کس کو کہہ رہے ہیں پھر وہاں سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے کیا کہنے آج بھی تو بورٹ لگا ہوا ہے نا نون مسلم آر نوٹ آلاؤڈ بیونڈ ڈس پوائنٹ صحیح تو پھر وہ حاجی کے جو احرام پہنے ہوئے ہیں ان کو مولا عباس قابے کی چھت پر کہہ رہے ہیں اے کافروں ہائے 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 سبحان اللہ ہاں بھی ابباد علیہ السلام کہیں تو آپ ما شاء اللہ سب جھوم اٹھتے ہیں تو اگر ہم ان کی اطباہ میں کچھ کہہ دیں تو پھر سب کو مشکل ہو جاتی ہے بسم اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ عزی عزیباد علیہ السلام سلام اللہ اللہ بہت خوب بہت خوب کیا کہنے کملا کیا کہنے کہا کہ یا کافروں اور فاجروں یعنی غازی عباس علیہ السلام نے بتلا دیا کہ احرام سے دھوکے میں کھانا کہ وہ مسلمان ہیں حالت احرام میں تواف کرنے والا اور تواف کی نماز پڑھنے والا بھی پکا کافر ہو سکتا ہے کیا کہنے بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ دنیا میں فقط حکم اسلام میں ہیں حقیقت اس کی کفر ہے کیا کہیں میزان کیا ہے یہ انہی کو کہہ رہے تھے نا کہ جن کے دل میں حسین کی محبت نہیں تھی انہی سے کہہ رہے تھے نا بے شک اب الفضل عباس علیہ السلام نے قانون دیکھ لیا کہ نمازوں سے نہیں فیصلہ کر اسلام اور کفر کا احرام سے نہیں فیصلہ کر اسلام اور کفر کا یہ دیکھو کس کے دل میں حسین رہتا ہے کیا کہنے کیا کہنے سبحان اللہ کیا کہنے کیا تم روک رہے ہو امام برحق کا راستہ کیونکہ یزید نے قاتل بھجوا دیتے نا احرام کے لباس میں حسین سب سے زیادہ سزاوار ہے اس خانے کعبہ کا تمام مخلوقات سے تم ان کا راستہ رکنا چاہتے ہو ومن ہوا عدرہ بھی کون ہے جو حسین سے زیادہ کعبہ کے قریب ہے اس کے بعد کہا سبحان اللہ وَلَاُ لَا حِكَمُ اللَّهِ الْجَلِيَّةِ اگر اللہ کی روشن حکمتیں نہ ہوتیں وَأَسْرَارُهُ الْعِلِّيَّةِ اور خدا کی کچھ خاص راز نہ ہوتیں وَاخْتِبَارُهُ الْبَرِيَّةِ اور اللہ اپنے مخلوقات کا امتحان خاص طریقے سے لینا چاہتا ہے یہ سب نہ ہوتا تو کیا ہوتا تم سب دیکھتے کہ اس سے پہلے حسین کعبہ کی طرف آگے بڑھتے کعبہ آگے بڑھ کر حسین کے قدموں میں گرتا ہے سبہان اللہ سبہان اللہ تم دیکھتے کہ لطار البعیت علی بیت یعنی بیت اللہ اڑتا وہ جاتا حسین کے پاس کب لائیم شیع لدہ اس سے پہلے کہ حسین چلتے ہوئے جاتے وہ اڑتا وہ آتا حسین کے پاس آئے آئے شک آج ہی کی دن کا خدبہ ہے یہ قَدْ اسْطَلَمَنْ نَاسُ الْحَجَر انسان بوسا لیتے حجرِ اسْوَت کا حجرِ اسْوَت بوسا لیتا ہے دستِ حسین کا سبہان اللہ سبہان اللہ کیا آگیا آئے آئے وَلَاُ لَمْ تَكُنْ مَشْرِيَةُ مَوْلَا یا مَجْبُولَ ہمیں مشریتِ رحمان اگر مولا نے مجھے اپنی مشریت سے روک نہ لیا ہوتا اب باس کہہ رہے ہیں تو لَوَقَاتُ عَلَيْكُمْ كَسَكَرِ الْغَزْبَانِ عَلَىٰ أَسَافِرِ تَحْرَانِ تو میں تم جیسی چھوٹی چھوٹی چڑیوں پر ایک شیرِ ببر کی طرح جھپٹ پڑتا آئے 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 لَسُو بَبَرْ اللَّهُ سبہان اللہ میں تم پر جھپٹا اے غزبناک شیر کی طرح میں تم پر جھپٹا تو خواب پہ وہو نا قومن یل ابو بالموت پہ تفولیہ کیا تم ہمیں موت سے ڈراتے ہو اس قوم کو کہ جو بچپن میں موت سے کھیلتی رہی ہے کیا تم ہمیں ڈالا رہے ہیں جب ہم بچپن میں موت سے کھیلتی رہا آپ تو جانتے ہیں نا بچپن میں عبال فضل عباس السلام کی جنگ کی تربیت کس نے کیے خود شیرِ خدا علی ابن عبی طالب علیہ السلام بے شیر فکاہ نا فی رجولی تو جب ہم این جوانی کے عالم میں ہوں اس وقت موت سے ڈریں گے کیا لَفَدَيْتُ بِالْحَامَاتِ الْسَيِّدِ الْبَرِيَاتِ میں اور اس کائنات کی ایک ایک شے قربان ہو جائے سید بریات یعنی حسین ابن عیلی پر سبحان اللہ فانظرو فانظرو ذرا غور تو کرو سوچو تو سعی ممن شارب الخمر کہاں ایک طرف یزید شراب پینے والا وَممن صاحب الحوز والکوثر اور کہاں ایک طرف حسین صاحب حوز کوثر کس کا ساتھ دے رہو تو ایک طرف شارب الخمر ہے ایک طرف صاحب حوز کوثر ہے وَممن فِي بَيْتِهِ الْوَحِي وَالْقُرْآنِ ذرا غور تو کرو ایک طرف وہ حسین جس کے گھر میں وحی اور قرآن کا نزول ہے وَممن فِي بَيْتِهِ الْلَحْوَاتِ وَدْدَنِ سَاتھ اور دوسری طرف وہ یزید جس کے گھر میں نجس اور حرام اور غناء اور موسیقی کا چرچہ اور ار طرف بے شمار بے شمار یعنی یہاں سوچنے کی باتیں مجھ اور آپ کے لئے بھی میرا گھر کون سے گھر جیسا ہے سبحان اللہ بہت خوب سبحان اللہ میرا گھر کون سے ہے جہاں وحی اور قرآن کی بات ہوتی ہے وحی اور قرآن کی تلاوت ہوتی ہے یا لَحْوَ الْلَحْوَات کلہ استعمال کیا اب الفضل عباس اسلام لَحْوَ الْلَحْوَ الْلَحْبِ دَنِ سَاتھ یعنی پس چیزیں ہر پس چیز اس وقت آپ کے موبائل میں موجود ہے اگر خدا نہ خواستہ کوئی بھہک جائے تو مالا ذوری صحیح تو کیا میرے گھر میں کیا ہو رہا ہے میں ہاتھ میں جو ارس کروں گا کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی کے گھر میں کسی مومن کے گھر میں میوزیکل انسٹرومنٹ سے نکال دی جو سے اپنے گھر سے اول فضل عباس راضی نہیں ہوں گے انہوں نے تو تقابل ہی اس طریقے سے کی ہے کہ ایک طرف قرآن ہے اور ایک طرف لہو اللہب ہے سریعی وَمِن مَن فِبَیْدِهَا تَطْحِيرُ وَلْآیَات کون ہے ایک طرف جس کے اگر تطحیر ہے اور آیاتِ قرآنی ہے اور ایک طرف لغویات وَانْتُمْ وَقَاتُمْ فِلْغِلْتَ بہت غور کیجئے گا مولا ابباس نے ان سے کہا تم بھی اسی مغالتے میں پڑ گئے جس میں قریش پڑے ہوئے تھے کیا لے ناو ارادو قتل رسول اللہ وہ چاہتے تھے قریش کے رسول اللہ کو قتل کر دیں وَانْتُمْ تُرِيدُونَ قَتْلَ اپنے بِنتِ نَبِيَكُمْ اور تم یہ چاہ رہے ہوگا نواس رسول کو قتل کر دیں بہت غور کیجئے گا وَلَا يُنْكِرَ الْحُسْنَ امیر المومنین یاد رکھو قریش کے لیے رسول اللہ تک پہنچنا ممکن ہی نہیں تھا جب تک کہ امیر المومنین علی ابن عبی طالب موجود تھے تمہارے لیے میرے مولا حسین تک پہنچنا ممکن ہی نہیں ہے جب تک میں عبال فضل عباس زندہ ہوں سبحان سبحان نارہ ہائی دری محسانی حیدر کرار مولا عباس علیہ السلام سلام اللہ اللہ صلی اللہ حیدر بس عزیزوں سب سے زیادہ شباہد عبال فضل عباس علیہ السلام کی کسی شہید کرولا میں وہ خود سفیر حسین مسلم ابن عقیل ہے سب سے زیادہ سبحان اللہ یا اللہ مسلم ابن عقیل علیہ السلام کو اسی خاطر تو اپنا سفیر بنا کر آقا عبداللہ حسین علیہ السلام نے بیجا تیکھیں ایک لوجیکل بات ہے جتنی بڑی کینگڈم ہوگی نا اتنا ہی بڑا سفیر ہوگا بہت خوب بہت خوب کیا کہنے بہت جتنی بڑی سلطنت ہے اس کا سفیر بھی اتنا ہی زیادہ اہم ہے اور اتنا ہی زیادہ قابل قدر حسین کی سلطنت کیا ہے حسین کا اقتدار یہ اللہ نے اپنے عرش کے دائن طرف لکھا ہوا ہے کہ حسین ہدایت کا چراغ بھی ہے نجات کی کشتی بھی ہے یہ ہے حسین سبحان اللہ بے شک جس طرح خالق ہونے میں اللہ یقتہ ہے مخلوق ہونے میں حسین یقتہ سبحان اللہ سبحان اللہ وہ حسین کے یقتہ ہے اللہ نے اپنے عرش کے دائن طرف لکھا ہوا ہے کہ حسین ہدایت کا چراغ بھی ہے نجات کی کشتی بھی حسین علیہ السلام کا سفیر ہونا یعنی درقیقت رسول اللہ کا سفیر ہونا کیوں اس لیے کہ رسول اللہ نے تو خود کہہ دیا تھا کہ حسین مجھ سے ہوں تو حسین فرزند رسول بھی حسین نفس رسول بھی بے شک نفس رسول ہے حسین حسین کا سفیر یعنی مسلم یہ جملہ میں نے کہہ دیا اس کی وضاحت انشاءاللہ ہو ساتھ اللہ تعالیٰ نے حیات دی توفیق دی تو اس جملے کو تھوڑا سا ارسل کروں گا اور کھولوں گا کہ حسین نفس رسول اس کا مطلب کیا ہے حسین ابنا انا میں تو شامل ہے لیکن انفس انا میں تو اپنے بیٹوں کو لاتے تو امام حسین رسول اللہ کے بیٹے بن کر گئے اور آگے جتنی اولاد ہیں وہ سب کے سب انا میں شامل ہیں تو معمون نے کہا کہ اگر اپنا انا کہ جملہ نہ ہوتا قرآن میں تو آپ کا کیا مقام ہوتا امام نے کہا کہ کوئی فکر کی بات نہیں جس طرح اللہ تعالیٰ نے توفیق دی محرم الحرام کش رہے ہیں انشاءاللہ تو حسین نفس رسول ہیں مسلم ابن اقیل نفس رسول کے سفیر سب سب رسول کے سفیر لہذا خود رسول اللہ کی زبان پر فضائل مسلم ابن اقیل رہے ہیں کہیں سنت رسول کو فالو کرنے والے ہمارے مسلمان بھائی رسول اللہ نے جو کہہ دیا وہ حجت ہے نا تو مسلم ابن اقیل کے بھائیت ہے کہ ایک بار مولا علی نے رسول اللہ سے کہا تھا مولا علی نے رسول اللہ سے کہ آپ میرے بھائی اقیل سے بہت محبت کرتے ہیں تو رسول اللہ نے کہا خدا کی قسم میں اقیل سے محبت کرتا ہوں مسلم کے بابا میں اقیل سے دو چیزوں کے محبت ایک تو یہ کہ اے علی میں اقیل سے اس لئے محبت کرتا ہوں کہ اقیل آپ سے محبت کرتے ہیں سبحان اللہ دوسرا یہ کہ ابو طالب بھی محبت کرتے تھے اقیل سے اور اقیل محبت کرتے تھے ابو طالب سے سبحان اللہ سب رسول اللہ نے کہ یاد رکھئے گا کہ اقیل کا بیٹا اقیل کی و قربین درود و سلام بھیجیں گے اقیل کے بیٹے یعنی مسلم ابن اقیل پر سبحان اللہ سبحان بکا رسول اللہ اس کے بعد رسول اللہ خود روئے مسلم ابن اقیل پر حتی جرد دمو اتنا روئے مسلم ابن اقیل پر کہ ان کے آسو بہتے وے ان کے سینے تک پہنچ سبحان اللہ مجھے بتلائیے کہ اہل بیت کے علاوہ کسی آج صحابی کا شان سے ذکر کیا کیا رسول اللہ نے جیسے سفیر حسین مسلم ان اقیل کا ذکر کیا کیون ان کے دونے کا حکم دیا خود اتنا رہے کہ آنکھیں آنسوں سے تر ہوتے سینہ تر ہو گیا مسلم ان اقیل کا مقام بہت پلند ابو طالب کے چار فرزند ہیں اور دو بیٹی آئیں حضرت ابو طالب علیہ السلام کی طالب اقیل جعفر علی چار بیٹے دو بیٹی ہیں جمعان اور فاختہ کبھی ہو سکا تو میں سناؤں گا اس کی تفصیل بھی سناؤں گا اور ابو طالب کی ہر اولاد کی اپنی ایک شان ہے حضرت حضرت طالب جن کی وجہ سے انہیں ابو طالب کہا جاتا ہے وہ وجاہت میں بہت معروف تھے بہت وجیح چہرہ تھا ان کا سبحان اللہ حضرت جعفر جو تھے وہ سخاوت اور شجاعت میں بہت معروف تھے جعفر تیار جانتے ہیں سبحان اللہ اللہ نے پر عطا کی جنت سبحان ابو طالب کے جو فرزان علی ہیں وہ تو اب کیا کسی ایک خاص چیز کا ذکر کیا جا آپ جانتے ہر صفت حسنہ کا وجود ہی اسے معامل متقین کی وجہ سے علی مولا ایک عربی زبادہ سید رضا الموسی ہندی انہوں نے ایک شیر ان کا موجود ہے کہ اے علی میں جتنی بھی نیکیاں دیکھتا ہوں نا انسانوں میں دیکھتا ہوں مجھے محسوس ہوتا ہے کہ سارے انسانوں میں جتنی نیکیاں نا ان سب کا سورس ایک ہی ذات علی ابن طالب سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ عزمت امیر کائنات علی علی سلام 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 بات بات جو رہی تو ابو طالب علی السلام کے اولادوں کی ساری خصوصیات الگ اولاد مصرح سے موجود ہیں اور حضرت اقیل جو مسلم اقیل کے بابا ہیں ان کی خصوصیت ہے کہ وہ جنیولوجسٹ ہیں یعنی علم الانصاب کے ماہر نصاب نصب بہت پتا ہوتا سبحان اللہ بیٹھ جاتے تھے مسجر نبوی میں مسلح بچھا کر طبقات اپنے ساتھ میں انصاب اشراف میں کہ لوگ اقیل سے آ کر اپنے نصب کی تفصیل پوچھا کرتے تھے ہمارا لینیج کیا ہے ہمارا قبیلہ کون ساتھ تو ہمارا دادا پر دادا پانچ پچھ چھٹی پوچھ تک پھر اس کے بعد ان کے آپس کے قبیلے والے ان میں جنگیں کیا ہوئیں ان کے آپس کی تفصیل کیا ہے ان کے ہر ایک جو نصب کی خصوصیت کیا ہے تو اقیل اس میں بڑے ماہر تھے نصاب تھے اسی لیے حضرت اقیل کے سامنے عرب کا کوئی انسان اپنے قبیلے کی لنطرانیہ نہیں حق تاتا سبحان کیونکہ اسے پتا ہوتا تھا کہ اقیل ایک لمحے میں پکڑ لیں گے مجھے کہ میں کس کا بیٹا ہوں کہاں سے آیا ہوں ایک مرتبہ عمر بن آس تھا وہی عمر بن آس مابیہ کے ساتھ ہوتا تھا جو اس نے ایک مرتبہ کچھ تنس کر دیا اقیل پر تو حضرت اقیل نے جواب دیا تھا کہ تیرا کیا جواب دیا جائے چھے افراد نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ تیرے باپ ہے تیشوان تاریخ میں نہ ہوتا تو میں نہ پڑھتا تیشوان عمر بن آس سے حضرت اقیل نے کہا کہ پرچی نکالی گئی تھی اور انچے افراد کے درمیان اور پرچی آس بن وائل کے نام نکلی تھی لہٰذا تو منصوب عمر بن آس سے ایسے سٹرانگ تھے حضرت اقیل علم الانساب میں سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک مابیہ نے ایک مرتبہ پوچھ لیا کہ میرا نصب تو بتلائیے گا تو پہلے تو سکھا کہ تم عرب کے بزرگوں سے پوچھ لو تو بتلائیں گے کہ تیرے ساتھ کیا ہوا تھا تو تو اس وقت مابیہ نے تنس کرتے ہوئے کہا تھا کہ اچھا ایسا لگ رہا ہے کہ تمہارا چچا تو آگ میں جل رہا ہے یہ اشارت ہے کس کی طرف ابو لہب کی طرف ابو لہب حضور کا چچا ہوا نا تو اقیل کے بھی چچا ہوا ابو طالب کے بیٹے ہیں اقیل تو اشارت ابو لہب کی طرف مابیہ نے تنس کرتے ہوئے کہا کیونکہ نصب کے ماہر تھے نا کہ تمہارا چچا تو جل رہا ہے آگ میں تو حضرت اقیل نے جواب دیا تھا کہ بلکل تیری خوپی کے ساتھ جہنم میں جل رہا ہے اس لئے کہ جو ابو لہب کی بیوی ہے ام جمیل جس کا بھی ذکر وہ ابو سفیان کی بہنتی یعنی مابیہ کی خوپی ہوئی اللہ سبحان اللہ کیا کہنے بہت خوپی کیا کہنے عزمت جناب اقیل علیہ السلام سلاوہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے باپ سمجھ میں آجائے الولد و سر و ابی حدیث میں آیا ہے کہ بیٹا باپ ہی کا راز ہوتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تو بہت مرتبہ ایسا ہے کہ جو آپ نے ہمیں ایک سخت جملہ کہنے لگا ہوں حرکتیں چھپ چھپ کر کیوں گی نا وہ بیٹا کھل کے کرے گا یہ ذہن میں رکھے گا بیٹا باپ کا راز ہوتا ہے جو باپ کا راز ہوتا ہے وہ کھولتا ہے وہ آگے جا کے کہ کیا تھا میرا باپ صحیح تو یہ سوچ سمجھ کے کام کیجئے گا جو کر رہے ہیں تو عقیل کیونکہ نصاب تھے لہٰذا خود ایک ازدیواج میں آپ سب جانتے ہیں مولا علی کی بھی انہوں نے مدد کیے بعمر ظاہری ٹھیک ہے کیوں اس لیے کہ مولا علی علی علیہ السلام نے عقیل سے کہا تھا کہ آپ علم العنصاب کے ماہر ہیں تو ذرا میرے لے کسی خاندان کو تلاش کر دیجئے گا جو اپنے شجاعت میں بے مثال ہو تاکہ مجھ سے ایک ایسا فرزن نہ سلو جو کربلا میں میرے حسین کا مددگار ہو اس ازدیواج میں جو مدد کی حضرت عقیل نے کی جن سے اول فضل عباس علیہ السلام کی ولادت ہوئی آپ جانتے ہیں بی بی مول بنین سے جو ازدیواج ہوا وہ کی تفسیر اپنے مقام پر یہ تعلق ایک بنتا ہے حضرت مسلم علیہ السلام علیہ السلام کا سن کتنا ہے چونتیس برس یا بتیس برس ٹھیک ہے تو مولا علی نے حضرت عقیل کے ذہن میں ایک بات ڈال دی تھی کہ دیکھو میں اپنا ایک وارث اور فرزند چاہتا ہوں اور تلاش کر رہا ہوں تاکہ اپنے زمانے کی حجت کا مددگار بنے وہ ورنہ عقیل جتنے بھی بڑے نصاب ہوں لیکن بات اس لئے کی کہ عقیل کے ذہن میں آ جائے کہ جب میرے بھائی علی ابن ابھی طالب ایک فرزند کی تیاری کر رہا ہے تو مجھے بھی ایک فرزند کی تیاری کرنی ہے کاج بات پہنسکے تو عبر فرزل عباس تے کربلا میں بتیس برس کے مسلم ابن عقیل تے اٹھائیس برس کے یعنی چار سال بعد عقیل کیا مسلم ابن عقیل کی ولادت ہو گئی بات بات ہو رہی ہے سبحان اللہ خود ایک اشارہ بیا تھا مولا علی نے مسلم ابن عقیل کو حضرت عقیل کو معذرت کہ تم بھی تو تیاری کرو کچھ تاکہ وہ سلسلہ آگے پڑھے سبحان اللہ بس پہ جب مسلم ابن عقیل اسلام کی ولادت ہوئی تو حد تک کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ شبیح رسول تھے یہ کم لوگ جانتے ہیں حضرت علی اکبر کی تو ولادت بات میں ہوئی ہے لیکن مسلم ابن عقیل وہ شبیح رسول تھے ان کا جسم رسول اللہ کی شبیح تھا اور لہجہ مولا علی کی شبیح تھا سبحان اللہ سبحان اللہ بلکہ میں اسے کہوں تاریخوں میں لکھا ہوا ہے کہ جب مسلم ابن عقیل پردے کے پیچھے سے بات کرتے تھے تو بلکل ایسا لگتا تھا ہو بہو علی ابن عبی طالب خطاب کر رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بات طولان ہی ہوتی چلی جاری ہے وہ بس کیا کیا جائے بہت سی باتیں ہوتی ہیں کہ جو آفیس علی جاتی ہیں دل میں اور بھی جاتا ہے کہ زیادہ زیادہ بیان ہو جائے تو اللہ رہے خراست ہے حسین ابن علی کہ آپ غور کیجئے گا جو شبیہ علی ہے جن کا لہجہ علی کی طرح ہے مسلم انعقل ان کو کوفہ بھیجا اور جو شبیہ رسول ہے جس کا لہجہ رسول اللہ کی طرح ہے علی اکبر کو ساتھ کربلا لے کر گئے سبحان اللہ سبحان اللہ وہاں انسان میں علی کی لہجے کی ضرورت ہے کربلا میں رسول اللہ کی لہجے کی ضرورت ہے کیا کہنے دی جنگ سفین میں علی ابن عبی طالب نے میسرہ کا یعنی رائٹ پورشن جو تھا اس کا سردار جن ہستیوں کو بنایا ہے ان میں مسلم انعقل شامل ہیں میسرہ کے سردار امام حسن امام حسین محمد ابن عبی بکر اور مسلم انعقل جنگ سفین میں آپ دیکھنے کس ردیف میں آرہے ہیں مسلم انعقل امام حسین محمد ابن عبی بکر کیا شان ہے ان کی بھی اور پھر مسلم انعقل بے شک بس عزیزوں لہجہ علی کا ہے لہذا ایک جملہ عرض کر کے میں منزل مسائب پہ جا رہا ہوں وقت بہت ہو گیا عمال بھی ہو چکے ہیں اس سے پہلے اب جانتے ہیں تو بہت زیادہ طول نہیں کروں گا کہ جب دربار میں پہنچے تھے مسلم انعقل مسائب سے پہلے میں فضائل کی بات کر رہا ہوں تو اس وقت ابن زیاد نے تنس کیا تھا اور چیخ کر کہا تھا کہ اے مسلم کیا دیکھا ہے تم نے حسین میں کہ تم حسین کی خاطر اتنی قربانی دے رہے ہو ہائے 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 کہ تنہ تنہ تم بھی مارے جا رہے تمہارے بچے مارے جا رہے کیا دیکھا تم نے حسین میں سبحان اللہ اس وقت مسلم انعقل نے فخر کے ساتھ کہا تھا آپ جانتے ہیں علی کے بتیج ہیں حسین کے سفیر ہیں شبیح ہیں ابل فضل عباس بھی میں کہہ ساتھا ہوں مسلم انعقل کو اس لئے کہ ان کی وہی زیارت ہے جو ابل فضل عباس کی زیارت ہے علی کا لہجہ بھی شبیح ہے مسلم انعقل نے خدا کے شیر کی طرح دھارنا شروع کیا اس دربار میں وہ کہا ہوا امام الدارین کیا دیکھا ہے تمہیں یہ مجھ سے پوچھنا میں نے حسین میں دیکھا کیا ہے ہوا امام الدارین بدوامن نیرین تحرن تاہرن متاہرن من تاہرین وہ امام کا رسن من رسین مسلم انعقل کا کلام ہے ہوا امام الدارین حسین آلمین کا امام ہے یاد رکھ بدوامن نیرین جب تک شمس و کمر باقی ہیں حسین امام ہے بے شک تاہرن متاہرن آئے آئے میں قربان ہو جاؤں اس ایک جملے پر ساری خطابت ایک طرف یہ فقط مسلم انعقل اسلام کا ایک کلام ایک طرف تاہرن 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 حسین تاہر بھی ہے یعنی پاک ہے وہ تاہر بھی ہے یعنی پاک کرنے والا ہے تاہرن حسین سہارت بھی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ عزبت لہجہ کررار سفیر حسین علیہ السلام سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تاہرن تاہرن من تاہرین دو تاہروں سے ہے حسین دو تاہروں یعنی پھر علی و فاطمہ سلام علی علیہ السلام کے در اجارہ کیا حسین دو تاہروں سے ہے و اماموں کا رج سن اور اے ابن زیاد تیرہ امام یزید خود بھی رج سے من رجسائن دو نجاستوں سے یہ شجاعت تھی حسین کے شیر کی دربار میں کہ زخمی ہے بظاہر قیدی بھی ہے زخمی بھی ہے خونٹ کٹے ہوئے ہیں خون بہرہ ہے لیکن ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہہ رہے ہیں کہ تیرہ امام یعنی تیرہ لیڈر رہبر یزید خود بھی رج سے دو رجسوں سے نجاستوں سے بے شک یزید کا باپ بھی نجس یزید کی ماں بھی نجس بے شک جی بات باز ہوگئی بس یہی سوال تھا جو میرے مولا سجاد علیہ السلام سے کسی نے پوچھا تھا کہ مولا مسلم ابن عقیل بھی دربار گئے تھے اور آپ بھی دربار میں گئے تھے میرا سلام ہو آپ تمام سامین تک ایک لمحے میں آپ پہنچ گئے منزل مسائد پر کہ مولا مسلم ابن عقیل کتنے ہی شجاہ کیوں نہ ہو لیکن امام وقت تو آپ ہے نا آپ سے زیادہ تو کوئی شجاہ نہیں ہو سکتا تو مولا جب مسلم گئے تھے دربار میں تو سینہ تنہ ہوا تھا ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گردن اٹھا کے بات کر رہے تھے اور جب آپ دربار اے اپنے زیاد تخت نشین ہے آپ کی گردن چکی بھی تھی مولا آپ کی خورت ہی تھی مولا مولا یہ فرق کیوں ہے کہ تُو نے انصاف نہیں کیا سوال پوچھنے والے تُو نے سجاد کی کلیجے کو پھر سے زخمی کر دیا مسلم جب گیا تھا تو تنہا گیا تھا لہٰذا مسلم کا سینہ بھی تنہ ہوا تھا اپنے زیاد سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کلام کر رہے تھے لیکن جب میں پہنچا تو وہ مرد اپنی نگاہوں کو کیسے اٹھائے جس کے ساتھ اس کی بہنیں اور مائیں وہ دربار میں اپنی نگاہ کو کیسے اٹھائے کہ جس کی معصوم سی بہن کا گلہ رسی میں بندہ ہوا کبھی وہ اپنے قدم اٹھاتی ہے کبھی اپنا گلہ جکھاتی ہے کبھی میری گردن دکھتی ہیں اور کبھی میرے بیمار بھائیہ سریر سجاد کا گلہ دکھتا ہے وہ اپنا سر اٹھائے کہ جس کے باپ کا سر کٹا ہوا اور ظالم اس پر چھڑی مار رہا ہوں سجاد کی ہاتھوں میں یا پہروں میں بیڑیاں ہوں بس عزینوں کربلا کی پہلی قربانی آگئی عزینوں بہا محرم شروع ہو رہا ہے اٹھارہ ہزار نے یا بائیس ہزار یا چالیس ہزار تک لکھاوے لوگوں نے بیعت کی تھی مسلم کے ہاتھ پر اللہ اکبر لیکن یاد رہنا لیکن یہ شعوری بیعت نہیں تھی یہ مجھے آپ کے لئے بڑی سیکھنے کی بات ہے بیعت کرو اپنے امام وقت پر کہ ان کے دست مبارک پر لیکن شعور کے ساتھ کہ مجھے سر تسلیم میں خم ہونا ہے جو وہ کہتے ہیں چاہے میری اقل میں بات آئے نہ آئے مجھے سر تسلیم میں خم ہونا ہے یہ ہے بیعت سبحان اللہ فقط لک لکا لسانی کی حد تک نہیں بعض لوگ کلمہ بھی شعوری طور پر نہیں پڑتے شعور کے ساتھ نہیں پڑتے شعور کے ساتھ کلمہ پڑتے شعور کے ساتھ اپنے مذہب پر آئے معرفت کے ساتھ یا اللہ مسلم ابن عقیل پہنچے تھے تو حانی ابن اروا کے گھر مہمان تھے کہ اور اس کے بعد پھر حانی ابن اروا کے گھر کو چھوڑ دیا اس لیے کہ کہتے تھے کہ میں برداشت نہیں کر پاؤں گا کہ میری وجہ سے میرا مہزبان گریفتار کر لیا جائے حانی ابن اروا بھی کوئی معمولی استی نہیں ہے وقت بالکل ہی ختم ہو گیا مجھے تقریباً ایک گھنٹہ ہو گیا بات کرتے ہوئے تو کبھی انشاءاللہ اور محرم کی مجالس میں انشاءاللہ ارس کر دوں گا اگر توفیق رہی تو تو کوئی معمولی استی نہیں ہے حانی ابن اروا قبیلہ مذہج کے سردار ہیں اور قبیلہ مذہب وہ قبیلہ ہے جس کی ایک شاک سے مالک بن اشتر کا قبیلہ ہے بس اتنا سن لیجے گا کہ مسلم کو مہمان رکھنے کے جرم حانی ابن اروا کی بھی شہادت ہوئی اور مسلم ابن اقیل وہ آخری نماز کے لیے جو انہوں نے مسجد کوفہ میں انجام دی ہے کچھ لوگ تھے جو مسلم کے ساتھ تھے نماز جماعت میں آہستے آہستے خوف کی وجہ سے لوگ ساتھ چھوڑ کے جاتے رہے اور یہاں تک کہ عشاء کی نماز پڑھ کے کہ جب مسلم ابن اقیل نے دائیں طرف دیکھا کوئی نہ تھا بائیں طرف دیکھا کوئی نہ تھا حسین کا سفیر غریب الوطن اور تنہا تھا اللہ حوالہ عزیزوں میں ایک جملہ کہتا ہوں کربلا میں اکبر لڑے اون و محمد لڑے قاسم ابن حسن لڑے لیکن سب کو حسین دیکھ رہے تھے جب کوئی بزرگ دیکھ رہا ہوتا ہے دل کو تسلی ہو جاتی ہے مسلم جب جنگ کر رہے تھے تو کوئی دیکھنے والا بھی نہیں تھا تنہا تھا مسلم بلکل تنہا سینکڑو گا مجمع مسلم تنہا حسین کا سفیر اچھا مسلم بھی یہ فیصلہ کر لیتے کہ رات کی تاریخی میں کوپا چھوڑ دیں حسین نے اختیار دیا تحسلو کرلو چاہے جنگ کرلو یہ فیصلہ خود اختیار کے ساتھ مسلم نے اقیل نہ کیا یہ یاد رکھئے گا یہ جبر کا فیصلہ نہیں اختیار کا فیصلہ ہے کہ بس شہادت مسلم تمہیدہ کربلا بن جائے امام جعفر صادق علیہ السلام کی جانب سے جو زیارت کے الفاظ ہیں وہ وہی ہیں جو عبالفضیل عباس علیہ السلام کی زیارت کہ سلام علیک ایوہ العبدالصالح اے عبدالصالح خدا آپ پر سلام ہو عباس بھی باب الحوائج ہیں مسلم بھی باب الحوائج ہیں کتنی باتیں ارز کروں کہ انشاءاللہ اگر توفیق رہی تو بات میں کہوں گا مسلم ابن اقیل کے ذریعے سے خاصتہ پر اولاد کی اگر دعا ہے تو ضرور مانگ لینا مسلم کے نام پر اس لے کہ مسلم کی نسلوں میں کوئی بچا نہیں تھا مسلم کی نسل ختم ہو گئے حسین ابن علی پر گو بیٹے تھی جو شہید ہو گئے اور جانتے ایک جملہ کہوں گا جن کو اللہ نے بیٹی آتا کی ہیں وہ درہا دل پر ہاتھ رکھ کر اس جملے کو سنیں مسلم کی ایک یتیمہ تھی نا جسے امام حسین نے گوشوارے پینایا تھے آپ جانتے ہیں جب شہادت کی خبر آئی تھی بچی پامال ہوئی ہے بیٹی بیٹا نہیں جب بی بی زینب اور بی بی امی کلسوم شام غریبہ بچوں کو ڈھونڈنے کے لئے نکلی تھی نا تو ایک بچی کو اٹھایا تو ایک طرف سے اٹھایا تو ٹکڑے لاش کے کچھ گرے زمین پر اور بی بی زینب نے فرمایا بہن کلسوم اِنَّا لِلَّهُ وَإِنَّا الٰہِ رَاجِحُون یہ مسلم کی یتیمہ ہے کہ جو ظالم کے ڈھر سے بھاگ رہی تھی کہ کوئی مجھے تماشے نہ مارے کوئی مجھے وہ گوشوارے نہ چھیلے کہ جو آقا حسین نے میرے کالوں میں پہنائے تھے گھوڑوں کی ٹابو تلے رات کی تاریخی میں ایسے پہمال ہوئی میں کہوں گا اے مسلم آپ نے حسین سے وفا کا حق ایسے ادا کیا کہ حسین کا لاشا گھوڑوں کی ٹابو تلے پہمال ہوا تھا آپ خود نہیں تھے کربلا میں آپ کی بیٹی پہمال ہو گئی گھوڑوں کی ٹابو تلے حسین سے وفا کا عالم یہ یا اللہ مسلم وہ سید کوفہ میں غریب الوطن ہے اور اب کوفہ کی گلیوں میں ہیں آپ اگر کسی شہر میں اب تنہا چلے جائیں کوئی نہ ہو کوئی راستہ بتلانے والا بھی نہ ہو انسان کس سے جا کے پوچھے گا رات کا وقت ہے ایک جگہ جا کر بیٹھ گئے بس کوفہ کے حالات بڑے سنگین تھے مومنہ باہر آئی جس کے گھر کے باہر تشریف فرماتے آپ اس مومنہ کا نام جانتے ہیں میں چاہتا ہوں مسائب میں بھی کچھ نہ کوئی درس رہے کتنا چھوٹے وقت کے لیے توہ کا کردار ہے کام بہت عظیم ہے لیکن فقط ایک رات کے لیے توہ کا کردار ہے اللہ نے نصرت مظلوم کا اور نصرت سفیر حسین کا عجر ہی عطا کیا ہے کہ آج مسلم ابن عقیل کی مجلس مکمل نہیں ہوتی توہ کے ذکر کے بغیر یہ سیکھنے والی بار آپ نے آپ کو وفت کر دیں وفت کر دیں اہلِ بیت کے لیے آپ کو کوئی نہ جانتا ہو آپ کسی گمنام جگہ پر ہو اللہ چاہے گا تو نام اہلِ بیت کے ذریعے سے آپ کا نام زندہ رکھے گا اللہ آپ کا کردار زندہ رکھے گا اللہ کیا کہنے کیا کہنے سبحان اللہ آج مسلم ابن عقیل کی کوئی مجلس مکمل نہیں ان کے مسائب کا ذکر جب تک اس مومنہ کا ذکر نہ ہو وہ مومنہ باہر نکلی کیا گزر گئی ہوگی مسلم کے دل پر جب اس مومنہ نے پہلے تو یہ کہا کہ شخص کوفہ کے حالات بڑے سخت ہیں ایک مرد کا نامحرم خاتون کے گھر کے سامنے بیٹھنا چاہیے یہ بنی حاشم کی غیرت رکھنے والے مسلم انہیں سر کو جھکا دیا اور اشارے سے پانی کا اشارہ کیا یعنی غیرت اتنی تھی کہ کہہ نہیں پا رہے تھے کہ مجھے پانی دے دو پیاسا ہوں بہت فقط اشارہ کیا مومنہ گئی اندر سے کزا بھر کے لائے اچھا پانی پی لی دے پانی پی لیا پھر بھی بیٹھے ہیں وہی پر کہا میں نے آپ سے کہا کہ حالات کوفہ کے بڑے سخت ہیں آپ کا یہاں بیٹھنا مناسب نہیں جاتے کیوں نہیں اپنے گھر اب مسلم نے سر جھکا کر کہا کہ اے مومنہ جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں جائے گا کہ اچھا آپ اہلِ کوفہ میسیج نہیں ہیں تو پھر کہاں سے ہیں کہاں مدینہ سے آرہا ہوں کہاں مدینہ سے ہیں تو یہ مطلب ہے کہاں کس محلے سے ہیں مدینہ میں تو میرے مولا رہتے ہیں آپ کس محلے سے ہیں کہ میں محلے بلی حاشم سے ہوں ہاتھوں کو جڑ کے کہاں اللہ اپنا تعرف کروا دیجئے گا میں سن لو ایک مرتبہ نام آپ کا کہاں سفیر الحسین حسین میں حسین کا بھیجاوا سفیر مسلم انعقید غریب الوطن کوبہ کی گلیوں میں اللہ اکبر قدموں میں گر کے گتی آقا مجھے معاف فرمائیے گا مجھے خبر نہیں تھی حسین کے سفیر کو لوگوں نے تنہ چھوڑ دیا میرے گھر تشریف لے آئیے گا پس مسلم انعقید پہنچے ان کے گھر پر گھر کتنے ہوتے تھے چھوڑے سے تو گھر ہوتے تھے ایک ہجرے میں مسلم انعقید رات بھر عبادت کرتے رہے اور صبح کا جب وقت آیا تو پتہ چل چکا تھا کہ کہاں پر ہے مسلم انعقید اس مومنہ ہی کا ایک بیٹا تھا کہ جو دین کے راستے پر نہیں تھا اس نے بتلا دیا کہ میرے گھر میں مسلم انعقید موجود ہے صبح کے وقت فوجیں آنا شروع ہوئیں اب یاد رکھئے کہاں جملے کو جیسے اس فوجیں آنا شروع ہوئیں تو مسلم انعقید نے اپنی ذراہ کو ٹھیک کیا تلوار کو سنبھالا باہر جانا چاہتے تھے کہ مومنہ نے آ کر کہا کہ اے آقا آپ گھر میں رہ کر یہی دروازے پر کھڑے ہو کر جہاد کی دیئے تاکہ آپ محفوظ رہ سکیں ورنہ جب آپ گھر سے باہر جائیں گے تو چاروں طرح سے گھر جائیں گے تو مسلم نے کہا کہ آپ کی بات تو ٹھیک ہے لیکن مجھے خوف ہے کہ اگر میں نے یہاں رہ کر جنگ کی تو یہ آپ کے گھر میں گھس آئیں گے کربلا و حسین کی بہنے بے مک نہ ہو چادر زینب سلام اللہ علیہ کی چادر چھی رہی تھی میں کہوں گا کیا گزنی ہوگی جو مسلم اپنے اقیل ہم مومنہ کے لئے برداشت نہ کر سکیں وہ حسین کا خیرت مند بیٹا میرا بیمار امام سیدہ سدھات طلب طلب کر دیکھتے رہے شامِ غریبہ بھوپیوں کی چادریں چھیلے گئیں اللہ حکم اچھا میں کربلا سے آپ کو ایک لفظ کے ذریعے میرا ساتھ دیجئے گا ہاتھ تو تھوڑے سے مسائل پڑھنے کا حق ہے نا ایک لفظ کے ذریعے سے میں لے جانا چاہتا ہوں آپ کو کربلا کے ساتھ ساتھ مدینہ منورہ دیکھتا ہوں کون پہنچتا ہے مسلم ابھی تھے گھر کے اندر کہ ان ظالموں نے آگ برسانا شروع کر دی اس مومنہ کے گھر پر کہ گھر کو جلا دیں مسلم کے دل میں یہ خیال آیا کہ اب یہ مومنہ کا گھر جلا دیں گے میں گھر کے باہر آ جاؤں مسلم باہر آ گئے تاکہ ایک بی بی کا گھر نہ چل جائے کہاں ہے اہلِ مسائل اے مولا مسلم ابن حقیب آج میں گھومیرہ کا گھر بتایا کہ جلا جائے مدینہ میں حسین کی وہاں فاطمہ زہرہ کا گھر جل رہا تھا میخ در جل چکی تھی سیدہ درازے کے بیجے تھی اب مجھے نہ پوچھو کہ میخ کہاں پیوست ہوئی مجھے جملہ کہہ رہے کہ ہمت نہیں ہو باری میری مدد کرنا توڑی سی لکھا اتا ہوا نار تسعر ہوا تستا ہوا تھی بی بی سیدہ کہتی ہے آگ اتنی زیادہ تھی میرا چہرہ جھولت گیا آگ میں سیدہ کہتی ہے آگ میں جب آتا میں نے گھاچے دروازے کو تھابا ہوا تھا ملوم کچھ ختم پیچھے آٹا پھر آگے بڑھتا ہے کہ تب بغزِ علی اتلا تھا میں نے سیدہ کو جلتے میں دروازے میں دبا دیا ایک مجھے رمیہ گیر ایک نے کبھا میں مومنہ کا گھر بچا لیا مدینہ میں علی کی زوجہ کا گھر رسول کی بیڈی گھر دل کٹ رہا ہے عزیزو بھا سب ہمت نہیں مسلم ابن عقیل باہر نکلے بے پناہ جنگ کی ابن اشعس نے اس لئین نے ابن زیاد کو پیغام بھیجا کہ مزید لشکر بھیجو اور ضرورت ہے اس نے کہا ایک آدمی کو پکڑنے کے لئے اتنے لشکر کہا کیا کوئی تو نے کسی بقال کو یعنی کسی معمولی شخص کو پکڑنے کے لئے نہیں بھیجا یا حسین کا بپرہ ہوا شیر ہے جب حملہ کرتا ہے تو لشکر درم برہم ہو جاتے ہیں پس دھوکے سے گرفتار کیا گیا ایک گھڑا کھوڑا گیا اور مسلم کو یہ گھیر کر لے کر آج گھڑے کی طرف اور مسلم جنگ لڑتے لڑتے اس گھڑے میں گرے تو اللہ جانے کتنے نیزے اور تلوارے مسلم نے عقیل پر پڑھنا شروع ہوئی اس گھڑے میں جیسے حسین زلجلہ سے گرے تھے تو جس کے ہاتھ میں جو تھا وہ مار رہا تھا ایسے ہی صفیرہ حسین جب گھڑے میں گرے کسی کے پاس تیر کسی کے پاس تلوار کسی کے پاس مہتا مسلم نے عقیل سر تاپاک کچھلتے گئے زخمی ہوتے گئے اپنے زیاد نے کہا تھا میرے پاس لے کر آنا مسلم نے عقیل کو مار نہ دینا گرفتار کیا گیا کہتے ہیں حاضی اول خود آتی مسلم نے عقیل نے کہا یہ پہلا دھوک آئے کہ تم نے مجھے گھڑے میں گرا کر گرفتار کی آئے اور جب پورا جسم کٹا ہوا تھا لہو لہانتا پہنچے اپنے زیاد کے دربار میں ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اللہ اکبر تو اپنے زیاد نے کہا تو نے سلام نہیں کیا مجھے کا مالی امیر سوال حسین میرا حسین کے سوا کوئی امیر نہیں ہے بکر نے حمران کے باپ کو صبح کے حملے میں مسلم نے قتل کیا تھا تو بکر کے دل میں انتقام کی جو آنکھ تھی نا وہ بھڑک رہی تھی ابن زیاد نے بکر سے کہا جاؤ لے جاؤ مسلم نے عقیل کو اور جا کے قتل کر دودار الامارہ کے اوپر کچھ وسیعتیں بھی ہیں اب وہ کبھی اور سناؤں گا انشاءاللہ وقت نہیں بچا زیادہ بلکل تو مسلم نے عقیل کو دار الامارہ کی چھت پہ لے جایا گیا وہیں مسلم نے عقیل موجود ہیں اور ابھی تلوان چلنے والی ہے دور سے اشارہ کر کے کہا سلام علیکہ یا باب دل سیکڑوں لوگ مسلم کا تباتہ دیکھ رہے تھے مسلم حزین کو دور سے سلام کر رہے تھے بس عزیزوں اب یہاں پر بکر ابن حمران نے چاہا کہ تلوار کو مسلم کی گردن تا لے کر آئے لیکن تلوار ہاتھ سے گر گئی بھاگ کر گیا عمر ساتھ کے پاس کہ جیسے ہی میں نے مسلم کو قتل کرنا چاہا تو رسول اللہ کا چہرہ میرے سامنے آ گیا ہے اور وہ کہنے لگے ہیں کہ میرے مسلم نے کیا خطا کیے ابن زیاد نے کہا تیرا وہم ہے جا کر مسلم کو قتل کر دے مسلم نے دور سے حسین کو سلام کیا سلام علی کیا ابا عبداللہ سلام علی کیا اپنے رسول اللہ اب جملہ سنیے کہ حسین منزل سوخ پر خیمے کے بار کھڑے ہوئے تھے دفتن دفتن حسین اپنے مقام سے اٹھے اور کہا ہوا علیہ کا سلام یا مسلم ابن عقیر اے میرے بھائی مسلم ابن عقیر تم پر حسین کا سلام ہو پردے کے قریب بہن دیکھ رہی تھی بہن نے کہا بھائیہ یہ کیسا سلام کیا کہ بہن زیلم ابھی مسلم ابن عقیر کہ گردر پر تلوار چلی ہے دار علمارہ سے مسلم کا لاشا بھیگ دیا گیا ہے مسلم نے مجھے دور سے سلام کیا ہے مسلم کو حسین نے دور سے سلام کا جواب دیا اور جیسے ہی شہادت مسلم کی خبر آئی تو مولا نے مسلم ان عقیر کے بھائیوں کو جمع کیا اور کہا تم نے اپنا حصہ دے دیا ہے اب جاؤ ایک خاندان کافی ہے ایک شہادت ہو چکی ہے مسلم کے بھائیوں نے سر جھکا کر کہا تھا کہ مولا اس بیابان میں ہم آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے کل رسول کی بیٹی فاطمہ زہرہ کو کیا مو دکھائیں گے بس عزیزوں آخر جملے پر میں آ گیا مسلم بھی شہید حسین بھی شہید مسلم بھی غریب الوطن مسلم کا لاشا پامال حسین کا لاشا پامال کیسے اس لیے کہ جب مولا حسین نے کوفہ سے کچھ آنے والوں سے سوال کیا تھا کوفہ کے حالات کیا ہیں انہوں نے کہا تھا ہم نے دیکھا تھا مسلم کی لاش کے پاؤں میں رسی بندی تھی اور لوگ مسلم کی لاش کو کوفہ کی گلیوں میں گسیٹ رہے تھے مسلم کا لاشا کوفہ کی گلیوں میں گسیٹ گسیٹ کر پامال کیا گیا بڑی شباہت ہے دیکھو اب جتنا دل میں دل رونے لے آخری جملے پر آ گیا بڑی شباہت ہے حسین میں اور مسلم ناقیل کے مسائب میں دونوں غریب الوطن دونوں شہید دونوں کا لاشا پامال دونوں پیاسے گئے لیکن ایک فرق ہے فرق یہ کہ جیسے ہی مسلم شہید ہوئے حسین نے کہا باس ذرا مسلم کی یتیوہ کو تو بلانا ہاتھے کاؤن کا نام ہے مسلم کی یتیوہ کو بلایا حسین پیار کرنے لگے آل محمد سے تعلق تھا سمجھ گئی کہا مولا آج تو آپ ایسے زربر ہاتھ رکھ رہے ہیں جیسے یتیوہ کے زربر ہاتھ رکھتے ہیں مولا بتلائیے گا میرا بابا زندہ ہے یا نہیں حسین نے بچھی کو سیرے سے لگایا کہا آج سے تیرا بابا حسین ہے کانوں میں گوشوارے پہنائے ہاتھوں کو جھوڑ کرنے گا مولا اگر سکینہ یہ منظر دیکھ رہی ہے تو کچھ دیر کے لیے اٹھا دیجئے گا اس نے کہا چار سال کی بچھی کے دل میں رہ جائے گا اگر کبھی میں بھی یتیم ہوئی تو کوئی میرے سر پر بھی ہاتھ رکھے گا اگر کبھی میں بھی یتیم ہوئی تو گوشوارے نہ پہناؤ کہ بس کبھی میں گوشوارے چھنے گا تو لئی بسا دینا کربلا میں چدا گوزی اللہ خط کو تلال حسینوں میں کربلا سکینہ یہ تیم ہو گئی لوگا اشر پر ہاتھ لے رکھا اتنے تمہچے مارے سکینہ موکہ بر زمین پر گر گئی بورتی جاتی تھی کہتی تھی سالم میری چادر لچی میری چادر لچی سالم آگے برا چادر بھی چینی گوشوارے سکینہ خود سے دے دی تھی لیکن ظالم میری سے چینے کانیوں سے لہو بہتا رہا سکینہ کے کام زخنی ہو گئے اے مسلر کی یتیمہ آپ کے سر پر حسین نے ہاتھ رکھا اے مسلر حسین کی یتیمہ آپ کے چہرے پر شمر لے تمہچے جیسے مولا مسلم ابن عقیل علیہ السلام نے دور سے سلام کیا تھا حسین کو ویسے ہی سب مل کر مولا ہم بھی بڑے دور ہے کربلا دل تڑا پر آئے مولا دل تو ہے ہمارا مولا لیکن یہ فاصلہ جو ہے جسم کا فاصلہ یہ کب سمٹے گا مولا کب توفیق ہوگی کہ آپ کے پاس پہنچ سکے بہت زمانہ ہو گیا ہم نے دلوں کو کربلا لے کر چلے آج شب زیارتی امام حسین بھی ہے سب مل کر السلام علیکم یا ابا عبداللہ روح اللہ تی حلت مفنائک السلام علا لحسین وعلا علی بن الحسین وعلا اولاد الحسین وعلا اصحاب الحسین یا حسین یا حسین یا حسین سردائیں دیتا ہے کعبہ حسین رک جاؤ نہ بدلو حج کا ارادہ حسین رک جاؤ سردائیں دیتا ہے کعبہ حسین رک جاؤ تم اپنے جد کے مقامیں ہو بے درار نہیں حسین مجھ کو زمانے کا اعتبار نہیں حسین سانی زہرہ حسین رک جاؤ سردائیں دیتا ہے کعبہ حسین رک جاؤ تمہارے پاؤں پکڑتی ہے سرزمین حرم خدا کے واسطے آگے نہ اب بڑھاؤ خدم نہ جاؤ نہ جاؤ جانے بے کعبہ نہ جاؤ جانے بے کعبہ حسین رک جاؤ سردائیں دیتا ہے کعبہ حسین رک جاؤ علی کو قیدی بنایا گیا مدینے میں سنا ہے بی بی کمارا گیا مدینے میں سنا غربت زہرہ حسین رک جاؤ سردائیں دیتا ہے کعبہ حسین رک جاؤ سردائیں دیتا نظر دیريل لکا سردائیں دیتا